ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں بنا رہی ہوں آولے کا مربع وہ بھی تین کلو میں اس لیے سے زیادہ بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ سالوں سال خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت فائدے مند بھی ہیں اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے ہمارا بال جھڑنا رکھتا ہے ہماری اسکین اچھی ہوتی ہے تو میں اس لیے اتنے سارے بنا کر رکھ لیتی ہوں میں اس میں آپ کو تین کلو مربع میں نے کتنی جلدی کیسے بنایا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آولے میں چھید کرنا ہے جلدی جلدی یہ پرکنگ ٹریک بہت ہی ایزی لگے گی آپ کو دیکھیں یہ بلکل گلاب جامن سے کم نہیں لگ رہا ہے اکدام شہد جیسا آج میں کچھ ایسا بنانے جا رہی ہوں جس میں انیک نہیں انگینت عوشد ہی گھوڑ ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں فرینڈز اور فریملے میں شیئر کرنا بلکل مت بھولیں آمبل ریکویسٹ ہے آپ سے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جس سے آپ کو میری ہر ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے ساف کرتا ہے اور پیٹ کی ہر سمسیا کو بھی دور رکھتا ہے تو کیوں نہ آولے کا مرپا بنا لیا جائے یہ کتنا جوسی ہے اور اتنا ہی فائدے مند آج میں آپ کو آولے میں چھید کیسے کرتے ہیں میں اس کی ٹرک بتا رہی ہوں جیسے کہ جلدی جلدی آپ کر سکو آپ کو ایک فوک لینا ہے اور اگر آپ اس طرح سے کرو گے دھیرے دھیرے سے اس طرح سے تو نہ بہت زیادہ سمیں لگنے والا ہے آپ کو اور اگر جلدی جلدی اس طرح سے گھوماتے ہوئے کرو گے لیکن سافدھانی سے سارے آنبلوں میں چھید جلدی ہو جائے گا دس منٹ ہی کیول اس سے دھوپ دکھانا ہے میں نے سارے آنبلوں میں چھید کر کے ہی دھوپ دکھایا تھا آپ کو یہ ٹرک آ جائے اس لئے میں پھر سے چھید کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں پتیلے میں میں پانی گرم کر رہی ہوں اور بس ان سب کو اس میں ڈال دینا ہے پچے سے اس کو بوائل کر لینا ہے کیول دس منٹ اور اس کے بعد گیس آف کر دیں گے ہم اسے نکال لیں گے ایک سائٹ میں اور یہ جو پانی بچا ہے ہم بال بھی دھو سکتے ہیں اس لئے اس سے تھنڈا کر لیں بال دھونے کے بھی کام آ جائے گا تین کلو آف لیا ہے جس کے لئے تین ہی کلو چینی لی ہے برابر ریشو میں اسے لینا ہے میٹھا بہت پسند ہے آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس میں بس ڈیر گلاس پانی لے رہی ہوں میں میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے پھر بعد میں لو ٹو میڈیم ہمیں اسے پکانا ہے جس سے کی چاشنی ہماری جلینا پہلے اسے ڈھکیں گے بعد میں ہم اسے کھول کر پکائیں گے میں نے چاشنی بناتے وقت اس کا تھوڑا سا پانی لے لیا تھا جو میں بال دھونے کے لئے رکھنے کے لئے کہہ رہی تھی اسے میں ایک عوشدی کے روپ میں بنا رہی ہوں دیکھیں اس کا کلر اور یہ کتنا جوسی ہے اور آسانی سے توڑنے سے یہ ٹوٹ جا رہا ہے میں اسے زیادہ سے زیادہ بنا کر رکھتی ہوں ہمیشہ اور یہ زیادہ سے زیادہ چلتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے خٹاپن ہونے کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم کسی چیز میں نیبو ڈال دیتے ہیں تو خراب نہیں ہوتا ہے فیسے ہی یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو بس ہمیں تب تک بول کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے بتائیے آولے کا مربع کسی کسی پسند ہے یہ ایک عوشدی گڑ ہے اور اسے ضرور بنانا چاہیے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا